آج افتاری نہیں بن رہی ہے آج بن رہے چائنیز آج ہم نے افتاری جو ہے وہ سکرپ کر دی ہے پکوڑے شکوڑے آج کوشنی بن رہے چائنیز اسلام علیکم تمام ویورس کو ہمارا بہت بہت سلام امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی حبث و مان میں رکھیں سب کو اور سب کو بھی ہمارا بہت 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 سلام ہمیں ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں جناب یہاں چاول ہمارے بھیج کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور آج میں بن رہی ہوں چائنیز آج نہیں بن رہا کوئی پکوڑے شکوڑے آج کچھ بھی نہیں بن رہا تو سٹارٹ کر دیا ہم نے سوڑھے پانچ ہو چکے ہیں تک یہ بنے گھنٹا ہے اور کھانا ریڈی ہو جائے گا یا چکن جو ہم نے نکال دی ہے میل کرنے کے لیے تاکہ وہ تھوڑی سی سوڑی ملد ہو جائے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سبزیاں میری ساری پہلی کٹی بھی ہوتی ہیں کیونکہ پکوڑوں میں میں استعمال کرتے ہیں ساویا بار بار آرہی خریز کھانے کے سابطہ بھی نہیں کرو ساویا ساویا کیا آج بیچاری کی طرح خراب ہو گئی ساویا کو واپنی تینک لگ گئی ساویا بیٹا اپنا پیٹ سمجھ کے کھاتے ہیں آپ نے رات کو کھایا چیزیاں کھاری تھی چیزیاں کھاری تھی چیزیاں کھاری تھی اور کیا کھاری تھی سٹوبری شیک بھی پیلی ہے سبزی پیٹا ہی سی ہونا ہے یہاں میرے گاجر جو ہے وہ کھڑو کشکلی ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے ایتی تھی باری باری کون کٹے تو وہ میں نہیں کٹی یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس پر کھڑو کشکل لیں اور آپ کی گادر وہ گادر کریوں راچنہ رہے تھی گاجر رہی اچھا دوسرا شایدی اچھا دوسرا اور یہاں ہری پیاز بھی میری کٹی بھی رکھی ہے بن گو بھی میں نے بھی اور مگایا ہے بس بن گو بھی اور شملہ کٹنا ہے میں نے تو میں سب سے پہلے چاول لٹی کروں گا اس کے باتیوں کے یہ بہت جلدی ہو جائیں گی چیزیں میں نے ہلکی سی فرائی کرنا ہے چاول کا ہے میں پہلے میں چاول جو ہے وہ ہم نے پکانے ہیں تو وہ جائیں تو یہاں میں نے آئل ڈالا ہے سپ آئل میں نے زیادہ کیونکہ چائنیز بن رہا دیس ہی کھانا ہے تو زیادہ ہم نے آئل ڈالا ہے تھوڑے چاول ٹرائے ٹرائے ہی رکھنے ہم نے تو میں نے تقریبا اس میں لیا ہے دشت کا جو ایک چمچہ ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا نورمل نہیں اور اس کے اندر پھر جائے گا کیا جائے گا چکن کیوبس اس کے علاوہ اس میں جائے گی بلیک پیپر اور وائٹ پیپر اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں چاول پھر جائے گا چکن کیوبس ایک چکن کیوبس اور پھر بلیک پیپر اور وائٹ پیپر یہ دو چیزیں اٹھ کریں اور ہلکا سا نمک ہلکا سا نمک ہلکا سا نہیں ہے پہلے ہی نمک موجود ہوتا ہے تو نمک آپ نے دیکھ کر دلنا ہے اور پانی اپنے اتنا ہی کے چاول آپ کے اچھے سے گل جائیں اور زیادہ نرم بھی نہ ہو زیادہ کھڑے بھی نہ ہو تو جناب یہ ہو جائے گا اس کے بعد اس کا کام ختم مطلب چاول کا بلکل دیا ہے اور دوسری طرح ہم آ جائیں گے چکن پر یہاں میں نے لیا ہے چکن کے لیے صرف ابھی آئل یہ ہے اور وہ بھی میں نے آئل بہت زیادہ نہیں اس میں سے میں نے دو کھانے کی چمچے جو ہوتے ہیں وہ آئل اٹھ کر رہا ہے اس کے علاوہ اب اس میں جائے گا گالک گالک اچھا خاصہ آپ نے ڈالیں تقریباً میں نے لیا ہے گالکی آٹھ سے دس جبیں لیا ہے اور وہ میں اس طرح کر کے اس کے اندر اٹھ کر دوں گی آپ کے پاس اگر یہ کرش نہیں ہے کرنے کا تو کوئی بات نہیں ہلکا سا بارک بارک لسن چوب کر کے اٹھ کر دیں اس پر لسن اٹھ کروں اس کے بعد چکن جائے گا یہاں چاول میرے تقریباً تقریباً پانی جو ہے تھوڑا سرائے گیا اچھا اس میں ہم کھنٹ پانی جو ہے پھر لسن چھلی اٹھ کر دیں میں نے چھلی جو ہے چھلی ڈرائیو بنا رہی ہوں اس کی تو ریسپی میں دیں پھر بھی آپ کو بطا رہی ہوں مگر چاید مجھے نہیں آپ نے گالک رائس کی ریسپی دی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں آپ نے سب چیزیں جو بھی میں نے بتائی ہیں وہ ہی اس کے علاوہ آپ نے کالی میرچو اور چکن کیوپس اس کے ساتھ اپنے گارلک جو ہے اچھا خاصا وہ کرسکے اندر ایڈ کر دینا ہے تو گارلک رائس کے جو وہ اچھی زبردست فیلیور آتا ہے گارلک کا وہ بہت ہی یمی ہو تا ہے تو اب یہاں تقریباً میرے چاول میں دم کروں گی اور جو میں نے اس کے اندر ویجیٹیبل ایٹ کرنی ہو بلکہ لاسٹ میں فرائی کر کے ہلکی سی اوائٹ ہوگی باقی میں چاول جو ہیں بلکہ ریڈی یہاں دوسری طب جو ہے یہ دیکھیں گارلک میں نے اچھا خاصا گارلک لیا اور وہ میں نے اس کے اندر کرش کر کے اب میں تھوڑا سا گولڈن کرتی ہوں اس کے بعد پھر چکنٹ کر دوں گی یہاں لگا شکری دم ہو چکے ہیں میرے اور اب میں یہاں چکن کی طرف آ چکے ہوں چکنٹ میں نے ایس کر رہا ہے گارلک کے ساتھ اور اس میں بہتر خوشبو آ رہی ہے اور شاہدیا کہیں ممم آپ کیا کریں یاروزے میں اچھا خوشبو ہیں جو ہے وہ بلنا ہے اور تو واقعی خوشبو بہت 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 ہے یہاں گوھرک کی آرہی ہے ہاں یہاں اس میں مسائلہ بہت سارے جائیں گے پھر بھی اگر کوئی چیز میں سو جاتی ہے تو آپ کو پوری ریسپیس پہ مل جائے گی اور میں تقریب ان دو تین بلوک میں یہی کر رہی ہوں کہ میں ایسے بھی کہتا ہوں کہ آپ جا کے دیکھ لیں تو بھائی ملایا فیڈبیک جو ملا وہ ایک دو ملے مجھے عجیب سے کہ میں یہی کر رہی ہوں تو بھائی جب موجود ہے چینل پر جائیں تو آپ کو مل جائے گی اور ساویہ کیا شکل دیکھیں اور زیادہ ہسی آئیتا ہے ایک ہواہ دو گیا تو میں بہت لیتی کہ کیا بہت لیتا ہوں کہ آپ کی ملے دیکھیں تو اچھا دکھ آپ سیر اس کی ریسپی میں نے دی بھی ہے پھر بھی اس کی بہت لیتا ہے اس کی بہت لیتا ہے پھر بھی جو ہی سیریس ٹھیک ہے اب میں آتیں گے اس دو دیکھیں بھی جائے گا بلیک پیپر اس میں بائی پیپر جائے گا اور جو لال مچے کوٹی بھی وہ جائیں گی اور اس کے علاوہ میں ابھی میں ایٹ کروں گی ہافٹ بھی جائیں گے کے لیتا ہاں ابھی میں دکھاتے کیوں آپ کو کہ میں کیا چلی ساوچ سویا ساوچ اور چلی گرلک ساوچ میں نے سارے مسائلے نکال لیں تاکہ میں سب بتا دوں ایک دفعہ اور باقی آپ نے دیکھنا ہے تو آرام رام سب آپ جا کے رسیپے میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں یہ تل تلیس بلکل لاسٹ میں جائیں گے بلکل لاسٹ میں جب چکن بلکل سب مسائلے ریڈی بلکل ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد میں لاسٹ میں تل ڈالوں گی نمک جائے گا اس میں لال مرچے پی سی بھی کوٹی بھی اور یہ اوریگانو لیفز ہیں اس کے علاوہ بائٹ پیپر ہے مسٹرڈ پیس ہے چلی ساوچ ہے ہیرا اور سویا ساوچ ہے چلی گالک ساوچ اور ہیرا چلی ساوچ تو یہ سارے مسائلس کے اندر ایڈ ہوں گے ابھی تو یہاں جو ہے چکن جو ہے وہ رائیڈی ہے سپائسی بہت ہوتا ہے تو اس کی زیادہ اس میں اتنے اٹھ رہے ہیں تقریبا چکن رائیڈی ہے اس میں صرف میں لاسٹ میں ڈالنا ہے شملا میں آپ نے زیادہ ڈالنی ہے نہیں ڈالنی یا کم ڈالنی ہو آپ کے مرضی کو پارے تو مجھے شملا میں بہت پسند ہے اور خواہ صورت ہے چائنیز اس کے بداؤٹ تو ہی نہیں اگر آپ چائنیز میں شملا میں شاید آئیڈ نیر میں لگتا ہی نہیں چائنیز تیار ہوا تو بھئی اس میں سے شملا میں اٹھ کرنی اور دوسرا جانا ہے تل تل اس میں جائے گا آخری میں اور شملا میں دونوں چیزے میں ڈالوں گے تکریباً چکن جو ہے گل بھی چکا ہے اس میں سب مسالے بھی اٹھ ہو چکے مزید آپ نے سپائسی اور کرنا ہے تو اس میں آپ چوک کر کے لنبی لنبی آپ اینڈ میں وہ بھی دھمپس میں اٹھ کر سکتے ہیں مگر یہ بیسی اور لڑی اتنا سپائسی ہو چکے کیونکہ اس میں کافی سارے سپائسی جا چکے اچھا ہلکا سا میں نے سرکہ بھی سمائٹ کرا ہے بلکل لاسٹ میں تھوڑا سا زیادہ نہیں تو یہاں چکن بھی تکریباً اور ہمارا ریڈی ہو چکا ہے لاسٹ آپ کو لوگ دکھا دوں گی میں جب تل بگر اٹھ کروں گے شملا میں باقی اب میں جا رہا ہوں ویجیٹیبل کی طرف ان کو فرائی کرنا ہے اور ان کو فرائی کرتا ہے میں نے کچھ نہیں ہلکا سا آئیل میں فرائی کرنا ہے ہلکا سا بہت معمولی سا آئیل لینا اس میں نمک اور چلی سو سویا سوس اور بلک پیپر وائٹ پیپر اس کے ساتھ میں نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے وہ بھی کچھا پکا بلکل سبزی کو اور پھر ہم اس کے اندر کر دیں گے چاول کے اندر ایڈ اور یہ دیکھیں چاول جو ہے ریڈی تو چھکن ہماری یہاں ریڈی ہوگا یہ شملہ میرچ میں نے ایڈ کر دیا اس میں تل بھی ایڈ کر دی ہیں بلکل فائنل ریڈی اور یہاں ویجیٹیبل میں نے ساری دے لی ہیں اس میں میں نے کالی مرچ وائٹ مرچ اور نمک چلی سو سویا سو سا ایڈ کر رہا ہے اور ہلکا سا بھونا میں نے بلکل تیس تیس آنچ پر اور کچھا پک رکھنا ہے اپنے سبزیوں کو اور بعد ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کر دیا اس کو چاول کے اندر تو یہاں میرا بلک ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے گا بیل آئکم کو ضرور دبا دیئے گا نیس بلک میں ملتے ہیں تب تک لئے زیادہ دیتی ہے یہاں ہم کھا رہے ہیں چائنیس آئیئے انجوائی کرئیئے صرف دیکھ کے تو ہم نے ٹیبل پہ دستہ خان نہیں لگا ہم نے آج ٹیبل پہ کھایا تو آج ٹیبل پہ ہم نے زیادہ چیزیں نہیں تھیں صرف تربوس اور چائنیس چکن کریم اور باداملی کھو جو اور باقی جوز باقی نا ہے پکوڑے تو ہم یہاں انجوائی کر رہے ہیں چھت چائنیس اور مائی موس فیورٹ تو آپ بھی جائیئے چینل پہ ریسپی نکالیئے پکائیئے کھائیئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیئے تو آپが مائی موسیقا ٹیبل پہ